اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن کو پریس کر کے آج کی ویڈیو بہت انفومیٹیو ہے ان تک دیکھئے گا اور بہت آپ کو نالیجبل لگے گی آج کی ویڈیو ہے سن بلوک وائز سن سکرین کے بارے میں کچھ ٹائم پہلے میں نے اپنے لیے لینا تھا تو میں نے تھوڑی تحقیق کی سن بلوک اور سن سکرین کے بارے میں سن بلوک اور سن سکرین کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو یو وی ریز کے بارے میں پتا ہو ہمارے جو سن کے ہیں یو وی ریز تین ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اے ایک ہوتی ہے بی اور ایک ہوتی ہے سی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اے بی سی جو ہے وہ کس طرح فیکٹ کرتی ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی سب سے چھوٹی وی جو ہے وہ یو وی سی ریز ہے جو ایکچلی اٹمسفیر کے ساتھ بلوک ہو جاتی ہے ہم تک پہنچتی نہیں ہے اس لئے ہمیں پرابلم نہیں کرتی دوسری ہم بات کریں یو وی بی ریز کی تو وہ جو ہے وہ ہامفل ہوتی ہیں ہماری سکن میں ڈیمج کریٹ کرتی ہیں برننس لاتی ہیں تھوڑی اٹمسفیر ابزورپ کرتا ہے تھوڑی سی ریٹیٹنگ ہوتی ہیں تیسری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یو وی اے ریز جو سب سے زیادہ خطرناک ویو ہوتی ہے ہماری سکن میں کینسر کی بھی وجہ بنتی ہے اس کے لئے پروٹیکشن کے لئے اسی ریز کی پروٹیکشن کے لئے ہمیں سن بلوک یا سن سکرین کے ضرورت پڑتی ہے یو وی ریز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ میرر کو بھی کروس کر لیتی ہیں اس لئے اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی میں شیڈ وغیرہ لگا لوں یا نکاب لے لوں یا دوبٹا لے لوں سے ٹھیک ہے تو یہ سب زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یو وی سری تک تو آپ تک پہنچتی نہیں ہے یو وی بی جو ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا پروٹیکشن دے دیتی ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سکن کو کس طرح سے ڈیمیج کرتی ہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوں گا سب سے پہلے یو وی سی کو دیکھیں تو ایٹمسفیر کی جو لیئر بنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹا سہرو تو یہ آپ کو رائٹ سائٹ سے نظر آ رہی ہوگی یہ صرف ایٹمسفیر جو ہے وہ اسی کو اسی میں ابزورب ہو جاتی ہیں پرابلم نہیں کرتی ہیں اس کے بعد آپ کو یو وی بی ریز نظر آ رہی ہوں گی یہ اپی ڈرمکس جو ہماری سکن کی پہلی لیئر ہے وہاں پہ برنز کریٹ کرتی ہے برن کر دیتی ہے ریڈنس یہ جو سن برن کے نشان ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں پرمنٹ نہیں ہوتے آپ ٹریٹمنٹ کریں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے بعد یو وی ریز آتی ہے جو اپی ڈرمکس ڈیرمکس اور ہائپو ڈرمکس تک جاتی ہے اندر تک اور آپ کی سکن میں پری میچئر ایجنگ کا باعث بنتی ہے یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے جو پرابلمز اس کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں یہ اس کو آپ نہیں کر سکتے یہ لانگ لائف ہوتے ہیں ان کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ہی اپنی سکن کو پروٹیکٹ کر لیا جائے اپنی سکن کو جو ہے اس سے بچا لیا جائے تو بہتر ہے یو وی اے بی ریز ملکے ہوتی ہیں اس کو اگر کلیکٹیو لکھا جائے تو ہمارے ہاں یو وی ریز ہی کہا جاتا ہے لیکن جب آپ نے اپنا سن بلوک چوس کرنا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بقاعدہ لکھا ہو کہ یو وی اے ریز سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ہماری سکن کو افیکٹ کرتی ہیں دونوں ریز اب اگلی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو سکن برن نظر آ رہا ہے جو بلو کلر کا ہے یو وی ریز کی وجہ سے یہ ریڈ سکن ہو گئی ہے برننس کے سائن آپ کو نظر آ رہے ہیں سکن کو ڈیمیج صرف سیکنڈ لیئر تک کیا ہے یو وی اے ریز جو ہے وہ تین لیئر اندر تک ڈیمیج کر رہی اور پری میچور ایجنگ لے کے آ رہی ہے اچھا سن بلوک اور سن سکرین کی آپ کو ضرورت اس پوائنٹ پہ آکے پڑتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈیمیج کیا ہیں بر اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے جس میں پہلی ہے ایس پی ایف یو پی ایف پی اے پلاس پی اے پلاس پلاس پی اے ٹرپل پلاس یہ پانچ چیزیں ہیں ان کا نولیج بس آپ کو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جب بھی آپ اپنا سن بلوک یا سن سکرین چوز کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا آپ کو سن سکرین یا سن پروٹیکشن جو بھی سیرم میں وہ آپ کو چاہیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایس پی ایف اور یو پی ایف میں کیا فرق ہے ایس پی ایف کا مطلب ہوتا ہے سن پروٹیکشن فیکٹر اس کی رینج کیا ہوتی ہے تھرٹی فورٹی سکسٹی ہنڈرڈ اس کا مطلب ہے تھرٹی جو آپ کو نائنٹی سکس پرسن پروٹیکشن دیتا ہے فورٹی جو ہے وہ نائنٹی سیون دے گا تو تھرٹی سے اباب آپ نے لینا ہے تھرٹی سے بلو نہیں لینا ٹھیک ہو گیا اس سے جتنا ہائر ہوگا اتنا اچھا ہوگا جتنا بلو ہوگا اتنا خطرناک اور ہنڈرڈ والا تو بہت بیسٹ ہے سب کانٹینٹ کے لیے تھرٹی فورٹی سکسٹی بہت ہے ہنڈرڈ لے لیں تو وہ بس کاسلی ہوتا جائے گا آگے ہمارے پاس ہے یو پی ایف ہوتا ہے الٹرا وایلٹ پروٹیکشن فیکٹر یہ صرف الٹرا وایلٹ ریس کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے اکثر آپ کھلاڑیوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جب یوز کرتے ہیں تو وہ وائٹ وائٹ سا کاسٹنگ ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اس کی رینج بھی ففٹین سے لے کے ففٹین پلس تک ہوتی ہے جس حساب سے آپ کو چاہیے تھرٹی پلس ہی بیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس سے بلو جو ہے وہ جب بھی آپ نے ایس پی ایف یا یو پی ایف یوز کرنا ہے نارمل زندگی میں ہم ایس پی ایف یوز کرتے ہیں وہ تھرٹی پلس کا ہو جتنا زیادہ پلس ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی اس سے تھرٹی نائنٹی سکس ہے ون ون پرسنٹ آپ آگے جاتے جائیں پی اے پلاس پی اے پلاس پلاس پی اے ٹرپل پلاس کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ پی اے کا کیا مطلب ہوتا ہے پی اے کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن گریڈ اوف یو وی ریز جیسے ہم گریڈ نہیں بچوں کے ہوتے فرس گریڈ ہے اے پلاس گریڈ ہے پلاس پلاس گریڈ ہے بلکل اسی طرح ہوتا ہے پی اے پلاس پی اے ڈبل پلاس اور پی اے ٹرپل پلاس آپ کے پاس تین ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کی رینج کیا ہوتی ہے جو ہم اس کی گریڈنگ کی رینج کہیں گے وہ ہمارے پاس ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنے پرسن پروٹیکشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ڈبل پلاس ہے یا ٹرپل پلاس ہے تو دونوں ہی بہت بہتر ہیں ایک سنگل پلاس اتنا اچھا نہیں ہوتا ڈبل پلاس یا ٹرپل پلاس اگر آپ کا سن بلک یا سنسکرین ہے تو یہ بہت اچھی پروٹیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ یہ پلاس 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 جتنا بھی ہو یہ اتنا ہی اچھا ہے آپ کے لئے اچھا اب اس سے آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ پھر کون سی ٹائپس ہیں سنسکرین کی ہمارے پاس ہمارے پاس سن بلک یا سن سکرین کی بہت سی ٹائپ ہیں ایک کاسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے یہ میرے پاس ایک سن کریم تھی سن بلک مجھے ایسے ہی میں نے اس کو یوز کیا ایک دو دفعہ تو جیسے ہی دیکھیں میں اس کو اپلائی کیا کرنے کے بعد یہ وائٹ وائٹ سا پیچ چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یوزی بڑی اکسستے سے جو آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ نے دس بیس منٹ پہلے لگانا ہوتا ہے سن بلک تو وہ اس کو کور کر جاتا ہے ٹھیک ہے دس بیس منٹ کے بعد یہ آپ کی سکن کے ساتھ مرج کر دیتا ہے تو یہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے اس کو کمپلیٹلی مرج کیا ہے تھوڑا سا ٹائم اگر آپ اس کو دیں تو یہ جیلن کر جاتا ہے آپ کے سکن میں تھوڑا سا برائٹ افیکٹ دیتا ہے اچھا ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے میٹ یا جیل ٹھیک ہے میٹ یا جیل یوزی آئلی سکن والے یوز کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں میرے پاس جو میرا فیورٹ ہے وہ ہے سپیکٹرہ میٹ جو میں یوز کرتی ہوں نارملی یہ دیکھیں یہ بلکل جیل وائٹ سی جیل ہوتی ہے جیسے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اچھی طرح سے اگر آپ مرج کریں تو بلکل آپ کی سکن کے ساتھ بلکل ٹرانسپیرنٹ سا ہے فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز اس میں لگائی بھی ہے بلکل دیکھیں جیلن اور ڈرائی ہوتا ہے کوئی اس میں آئلی آپ کو فیل نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ سا بڑا اچھا ہوتا اور ایک پاوڈر فارم میں ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس کامپیکٹ پاوڈر ہوتا ہے تو یہ تینوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے جو آپ کو پرسنلی پسند ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تینوں ہمفول نہیں ہے بیسٹ ہیں یوز کرنے کے لیے تو جو آپ کو پسند ہو اب دیکھتے ہیں کہ سن بلوک اور سنسکرین میں خود میں کیا فرق ہے دونوں میں سے کون سا جوز کریں سن بلوک ایکچولی کمپلیٹ پروٹیکشن ہوتی ہے بلوک مطلب بلکل پرمنٹی بلوک ڈسٹ پارٹیکل پولوشن پارٹیکل گوڈ ریز بیڈ ریز کچھ بھی اچھا برا سب اس نے روک دینا ہے اس نے کچھ بھی نہیں رہنے دینا ایک آپ سمجھ لیں کہ دروازہ بند کر دینا آپ کے سکین میں انٹری کا ٹھیک ہے مین وائل سنسکرین آپ کے پاس ایک پورس سرفیس ہوتی ہے جو ہیلڈی سن ریز جو ہیں جیسے ویٹمین ڈی بغیرہ یہ علاؤ کرتی ہے جانے کے لیے جبکہ جو یو وی ریز ہیں یو وی ریز میں اے اور بی دونوں آ جاتی ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہے سن بلوک یوزی سنسٹیف سکین والوں کو لگانا چاہیے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ ٹائم کے لیے سن ایکسپوئیر میں رہ رہے ہیں اگر دس بجے کے بات جا رہے ہیں اور لیڈ ٹائم آ رہے ہیں ان کو سن بلوک ہی یوز کرنا چاہیے سنسکرین آپ کو گھر میں یوز کرنے کے لیے یا اگر آپ کو کہ میں آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے جا رہی ہوں اور کوئی زیادہ ہارش ایک دو بجے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ سنسکرین یوز کر لیں لیس سن ایکسپوئیر کے لیے ہے نارمل سکین ہے جن کی زیادہ سینسٹیف سکین نہیں ہے کمبینیشن سکین ہے ان کے لیے سنسکرین بیسٹ ہے تو اب یہ اب آپ پہ ہے آپ سن بلوک لیں یا سنسکرین لیں دونوں ہی بیسٹ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ ہیوی اگر آپ کا سن لائٹ کا کام ہے تو آپ سن بلوک ہی یوز کریں سنسکرین تو صرف ایک لائٹ ہے جیسے آپ گھر یوز کر رہے ہیں گھر میں لائٹ بھی ہوتی ہے ہیٹ میں آپ جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سنسکرین یوز کریں اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ویسے ہی جنرلی پتا ہونا چاہیے کہ پندرہ منٹ کی پر ڈے سن لائٹ بہت ہوتی ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فیس سے ابزورب ہوگی آپ نے فیس پہ سن بلوک بھی اگر لگایا ہے تو آپ کے جسم کے باقی حصوں سے ویٹمین ڈی اور گوڈ ریز جو ہیں وہ جا سکتی ہیں اور دس بجے سے پہلے والی سن لائٹ ہوتی ہے دس بجے کے بعد والی صرف آپ کو برنز دیتی ہے اور افیکٹ کرتی ہے تو پندرہ منٹ کی سن لائٹ بہت اچھی ہے صبح دس بجے سے پہلے اور بیس ٹیج ایک نارمل خیال ہوتا ہے کہ کب سے لگانا شروع کریں ڈرمیٹالوجس تو کہتے ہیں کہ اٹھارہ منٹ کا جو بی بی ہوتا ہے اس سے آن ورڈ اس کو لگانی چاہیے اور پچیس سال کا تو میکسیمم ہے نا اس پہ تو کمپلسری ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت آپ کے بیگ میں ایک سن بلوک یا سن سکرین ہونا چاہیے بچوں کے بھی اویلیبل ہیں آپ فارمیسی سے جا کے بچوں کے لیے بھی سن بلوک اور سن سکرین لے سکتے ہیں وہ ان کی سکین کے حساب سے ہیں دوسرا یہ کہ آپ فوراں سے نہیں لگا کے نکلیں گے سن بلوک اور سن سکرین کو اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی لیئر سیٹل کرنے کے لیے تو بیس منٹ پہلے سن ایکسپوئیر سے آپ لگائیں اور پھر آپ آرام سے جو بھی کام کرنے کر لیں اگر آپ کی سکین ڈرائے ہے تو آپ موسچرائزر یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب سن سکرین لگایا ہے تو اس کے فوراں بعد مت لگائیں آپ دس منٹ کا ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ موسچرائزر لگا لیں تو جیسا مرضی آپ لیں تو آپ کی نارمل سکین کے لیے چلے گا اگر آپ کی سکین زیادہ ڈرائے ہے تو سن بلوک کو لے کے اب کچھ میتھ ہیں جن کو ہم ذرا کلیریفائی کریں گے ایک تو میتھ ہماری نارملی یہ ہے کہ only for sun exposure ہے جب ہم نے باہر نکلنا تب لگانا ہے بلکل غلط مت ہے آپ نے سن بلوک اور سن سکرین all the time 24 آر لگانا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں جو ٹیوب لائٹس ہیں ان سے بھی ultraviolet rays نکل رہی ہیں آپ اگر cooking کرتی ہیں کچھن میں جاتی ہیں چھولے کہ آگے تب بھی اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ultraviolet rays تو ہیں وہ mirror کو بھی cross کر کے آ جاتی ہیں glass کو بھی تو آپ کو یہ all the time لگانی ہے گھر میں ہیں گھر سے باہر ہیں آپ کو تب بھی sun protection کی ضرورت ہے آپ سن سکرین لگا لیں گھر کے اندر ہیں باہر جانے سن بلوک لگا لیں دوسری مت یہ ہے کہ سن سکرین جو ہے وہ cancer cause کرتی ہیں یہ بہت غلط مت ہے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ultraviolet rays جو ہے وہ cancer cause کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو prevent کرے گی یہ بھی بالکل ایک use less سی مت ہے ایک اور مت بڑی common ہے وہ یہ ہے کہ کہ make up کے اندر اقصر لکھاتا ہے ایک چیز یہ clear رکھئے گا کہ 30 سے جو کم والی آپ کے پاس SPF ہیں وہ use less ہیں دوسرا لیئر کے اوپر لیئر جمانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک strong جو sun block ہیں sun screen ہے وہ بہت ضروری ہے تو وہ apply کریں اس کے 10 minute کے بعد آپ اس کے اوپر make up apply کر دیں تو یہ بہت ہے nf more than nf تو یہ ایک مت ہے کہ آپ کے پاس بی بی کریم یا کسی بھی کریم کے اندر جی SPF ہے تو ٹھیک ہے مجھے sun screen کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک مت ہے ایک اور بڑی common ہے کہ dark skin کے جو لوگ ہیں sun protection کی بہت غلط ہے یہ میں نے آپ کو بالکل start کی start میں بتا دیا تھا کہ ultraviolet age or raise ہیں وہ cancer cause کرتی ہیں وہ ہر type کی skin کے اندر جائیں گی تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے ہر type کی color skin کے لیے sun protection بہت ضروری ہے ایک اور مت ہے کہ sun screen جو ہے وہ cloudy یا موسم تھنڈے موسم میں ضرورت ہی نہیں یہ مجھے بھی لگتا تھا میں بھی نہیں کرتی تھی تو یہ ایک بہت ہی غلط مت ہے اگر آپ کے پاس سورج آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن day time ہے light ہے sun تو ہے اس کی ultraviolet race تو ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بارش کا موسم ہے even rainy season ہے تب بھی آپ کو sun block کی ضرورت ہے ایک اور بڑی common سی میتھ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں اس کو reply کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کچھ اکثر cosmetics جو companies ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب 12-13-14 گھنٹے کی protection ایسا نہیں ہوتا صرف 2 گھنٹے کی protection دیتی ہے depend یہ کرتا ہوتا ہے کہ sweating کتنی آپ کو ہو رہی ہے اگر زیادہ جلدی sweating ہو رہی ہے تو 2 گھنٹے سے پہلے آپ کو touch up کرنا پڑے گا اگر آپ بہت میک اپ کیا ہوئے تو آپ یہ powdery form بھلی لے لیں آپ اس سے اوپر میک اپ کے اوپر اس کو touch up کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا 2 گھنٹے سے زیادہ کی protection نہیں ہوتی گھر میں ہے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد apply کر لیں باہر ہے تو must must اس کو bag میں رکھیں اور جب آپ کو لگے کہ تھوڑی sweating زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو touch up کرتے رہیں 2 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ must آپ کو دوبارہ touch up کرنا ہی پڑے گا چاہے وہ sun block ہو یا sun screen اب بالکل آخر میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کون سا sun block use کرتی ہوں میں use کرتی ہوں spectra mat جو کہ gen form کا ہے spf 40 ہے pa plus plus ہے usually یہ oily skin والوں کے لئے ہوتا ہے چونکہ میری بہت oily skin ہے اور میرے لئے بہت problem تھا تو مجھے یہ بہت اچھا سوٹ کیا ہے oily skin کے لئے بہت best ہے اگر آپ کی dry skin ہے تو آپ اس کے ساتھ اسی company کا dry skin کے لئے بھی ملتا وہ بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں وہ use کرنا چاہتے تو آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ moisture razor جو ہے وہ use کر لینا ہے 10 minute کے بعد تو بہت best ہے invisible ہے make up جو لوگ بہت کرتے ہیں ان کے لئے best ہے matte ہے feeling نہیں ہوتا تو آپ کو یہ recommend کرتی ہوں اب آپ کو جو پسند ہے آپ وہ use کر سکتے ہیں according to your will